بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ایک لئے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پانک سب کو اپنے حق زمان میں رکھیں سب کو صحت و علم بھی ورطا کریں آمین سمم آمین جی میرا بالکل لاسٹ دے تھا پیرنٹس کے گھر میں اس میں ہم لوگوں نے کھائی تھی یہ چپل کباب اور دیکھیں ذرا میں اس کو ہر اینگل سے چپل کباب کو آپ کو دکھا رہی ہوں بکرز یہاں پر اچھے ملتے نہیں ہیں یا ہم پسند زیادہ وہاں کے کرتے ہیں تو اس لیے تو لاسٹ دے اور ہم نے مطلب دو تین دفعہ وہاں کھائے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم جب بھی وہاں جائیں تو یہ کچھ چیزیں تو ہماری سپیسفک ہیں جو کہ ہم نے ضرور کھانی ہوتی جیسے کہ مسی روٹی ہو گئی جیسے کہ یہ چپل کباب ہو گئے جیسے کہ بریانی ہو گئی تو یہ تین چار چیزیں تو مست بنتی ہیں وہاں پر اس کے علاوہ اب ہمارا جو نا وہ نیکس جو ہے وہ گردن والا پلاو فیورٹ ہو گئے تو اس کے علاوہ جی پھر ہم لوگ جب آنے لگے تو اس سے پہلے امی جی نے فوراں فوراں امیٹھا پاکوان بنایا ہمارے لئے کیونکہ جب یہ بھی ایک رسم ہوتی ہے کہ میٹنگ جب بھی گھر سے باہر مطلب اپنے میڈنٹس کے گھر جاتی ہے ویسے تو فرس ٹائم جب آتی تا وہ جاتی ہے تو پاکوان بنا کے دیا جاتا ہے لیکن میری امی جی کا دل تھا کہ میں خالی ہاتھ نہ ہوں تو انہوں نے مجھے وہ پاکوان بنا کے دی اس کے علاوے جو بیگ آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو اس کو تفصیل سے بتاؤں گی بھی میرا گفت تھا ابھی ہم لوگ سفر کی طرف رواں دواں ہیں ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح تو اس میں میرے ساتھ جو ہے میری سسٹر اور میرے جو بہن ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے ہمارے ایریا میں تو اس لیے میں جو زیادہ دکھی نہیں تھی لیکن بتیجے کی ویسے میں بہت زیادہ ڈسٹر اور میرا دل نہیں لگ رہا تھا اب یہاں پر ہم لوگوں نے سیال میں ایک ہی ہم سٹیک کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اب تو جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو تو پکا پتا لگ گیا سیال کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا لوگ کرا دیتی ہوں کہ یہ سیال کا ایریا ہے اور اس پر ہم لوگوں نے اپنا جو ایف سی سے آرڈر جو ہے وہ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ ٹیبل چون کے بیٹھ گیا جب یہ لوگ ساتھ آئے ہیں تو تھوڑی سی سیڈنس کم ہوئی ہے لیکن اب یہ لوگ بھی جا چکے ہیں اب جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو میں بلکل فری ہو کے کر رہی ہوں تو اب یہ لوگ بھی جا چکے ہیں تو جب تک وہ لوگ یہاں رہے ہیں تو مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں جو ہے میکے سے نکل کر آ چکے کہ میرا میکہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن اب جانا مجھے بہت زیادہ ریالائز ہو رہا ہے تو یمی سا پور آ چکے ہیں ہمارے پاس تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہستے کھیلتے ہیں ہم لوگوں نے سفر کیا ہے اس کے بعد ہمیں تھوڑی بھوکا احساس ہو رہا تھا ہم نے گھر میں کہا تھا کہ جسٹ رائس بنائیے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ چینیز رائسوں نے بنایا ہوا تھے ہم راستے میں تھوڑا وہ تو کچھ کھائیں گے کیونکہ بھوکلا گیتی ہم نے مزیدار قسم کا برگر کھایا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دن کے رشت کے بعد جو میرے جو بہن ہیں اور بہنوئی ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ آپ کو ملتان کی سہر کرواتے ہیں کیونکہ بہنیں جو ہے وہ ملتان ایریا دیکھا ہوا تھا لیکن جو بہنوئی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا تھے اس کے جو سارے مزار ہیں اور سب جگہ ہیں وہ ہم لوگ اب وہاں چلے گئے ہیں تو اگر میں نے وہی ڈریس پہنا ہے یہ میری سسٹر ہیں اور ساتھ میری ہسپنڈ ہے اور در اس کا ساتھ اس کا جو ہے سسٹر کا ہسپنڈ وہ بھی تھا تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ سارے جو بھی مزار ہیں ان کو دیکھیں گے اس کے لئے ہم کلے پہ آگئے ہیں کلہ دیکھیں گے تو جتنی چیزیں میں ہو سکا تھا میں کچھ کچھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہی تھی کچھ چیزیں میں جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی تھی اصل میں جو ٹائمنگ سینہ وہ اس طرح سے تھی کہ ہم لوگ زیادہ میں ٹائم رکھا رہے تھے اس کے لئے ہم نے ایک دفعہ فنسی کا پیزہ بھی کھلایا تھا اس کے لئے ہم لوگوں نے اس پر ہم لوگ جی سب گئے ہیں جی فورٹ یہاں پر سسٹر ہیں ہسپنڈ ہیں اور وہ ساتھ جو بہنوئی ہیں ہم لوگوں نے یہ کھانا کھایا تھا میں پوری ریکارڈن نہیں کر سکے اس کے لئے کچھ پیکچرز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی جو کہ ہم لوگوں نے کچھ فری ٹائپ کی پیکچرز بنائی ہیں تو یہ کیلئے نا آپ کو بلوگ جو ہم اچھا لگا ہوگا اس کے لئے جی جب میں جب تھوڑا فری ہو گئی تو میں نے پی جو ہے آپ سوچا کہ میں آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں یہ زیلبری کا بیگ ہے جو کہ میرے پیرنٹس کے مجھے جو گفٹ کیا ہے میری سسٹر نے آرڈر کر دیا تھا میری چوائس ہی کیا تھا بہت خوبصورت بیگ ہم دونوں نے مل کے پسند کیا تھا اور پرائیس ٹیک دیکھیں میں نے اتارا بھی نہیں آئے دن سو ٹوڈی سیون نائیٹی یا ٹوڈی ایٹ نائیٹی کا یہ بیگ ہے اور یہ بہت اچھا سا ہے میں سب جو گفٹ دیا وہ اس کے اندر ڈال دیا آئی ہوں تو بھتیجے نے جو ہے وہ کپ گفٹ کیا تھا میری ہسپنڈ کو جو کہ میں نکال رہی ہوں بھی بہر تو میں جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سے چیزیں نکال رہی ہوں ساتھ میں میں نے جو کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور میرے جو وہ اس کی ویلوگنگ کی جو کیٹ تھی نا وہ بھی آپ کو رہزر آگئے ہوگی بیگ میں رکھ کے لے کے بھی گئی اور وہاں پورا ٹائم بلکل بھی یوز کی اور گھر آگئے بھی میں یوز نہیں کر رہی ہوں تو یہ تھا جناب وہ بیگ جو کہ میں نے بڑی سوری ہک اپ جو کہ میرے بڑی مشکل سے نکالا ہے اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں تھیں کچھ کاسمیٹکس کی کچھ لپسٹکس ہیں اور کچھ جو ہے وہ بلیش آن ہے اس کے علاوہ کچھ برشیز ویرا ہے تو وہ چیزیں میں نے جو ہے وہ میری بھابی نے مجھے گفت کی ہیں تو بہت اچھا لگا ہے چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتی ہیں جو کہ ہم سیلیبیٹ کرتے ہیں اور اتنا ٹائم اچھا سپینڈ کرنے کے بعد اتنے انہوں نے ہماری خدمت کی اتنا خیال رکھا اتنا پیار دیا اور اتنے ٹائم تک جو ہے بلکل مطلب ریش پہ رہے ہیں ہم لوگ تو ساتھ نے جب ہم آنے لگئے ہیں تو انہوں نے اتنی زیادہ سیڈنس شو کی ہے کہ آپ جا رہے ہیں مت جائے بھی روک رہے ہیں اور اتنے سارے تحفیتہ آئیف دی ہیں تو تحفہ چاہے چھوٹا چاہے بڑا ہو تو اس کی بہت ویلی ہوتی ہے خاص طور پر جب وہ پیرنٹس کی طرف سے جب دور آجاتی ہوں تو میں بہت ہی کوئی سنسٹیف قسم کی بندیوں میں بہت فیل کرتی ہوں انیویز بلاش آن لیپسٹک میں نے سب لگا کے دیکھیں تینکیو سو مچ بھابی مجھے بہت اچھا لگا اس کا لیپسٹک کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا سا ہے کیونکہ اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ میں کس ٹائپ کا میک اپ کرتی ہوں کس طرح کے لیپسٹک لگاتی ہوں تو بڑا پیارا سا کلر تھا یہ تو میں اس طرح کے مزید ولوگ شیئر کرتے رہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہاپ کہ آپ آنچ کا ولوگ اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے انکریج کریں تاکہ میں لائک اور سبسکرائب کریں گے سے ضرور شیئر کروں گی تب تک آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ